اہوئی اشٹمی کی برتکتہ ایک ساہوکار تھا جس کے ساتھ بیٹے اور ساتھ بہویں تھیں دیوالی سے پہلے کارتک اشٹمی کو ساتھوں بہویں اپنی کلوتی ننت کے ساتھ جنگل میں جا کر کھدان میں مٹی کھود رہی تھی وہاں سیاہو کی ماندھ تھی مٹی کھودتے سمیں ننت کے ہاتھ سے سیاہو کا بچہ مر گیا اس سے سیاہو ماتا بہت ناراض ہوئی اور بولی میں تیری کوک باندھوں گی تم ننت نے اپنی ساتھوں بھابیوں سے بولا کہ تم میں سے کوئی اپنی کوک بندھوا لو سبھی بھابیوں نے اپنی کوک بندھوانے سے انکار کر دیا پرنٹو چھوٹی والی بھابی سوچنے لگی کہ اگر میں نے اپنی کوک نہیں بندھوائی تو ساسو جی ناراض ہوں گی یہاں سوچ کر ننت کے بدلے چھوٹی بھابی نے اپنی کوک بندھوا لی اب اس کے بعد اس کا جو بھی بچہ ہوتا وہ ساتھ دن کہو کر مر چاہتا ایک دن پندھت کو بلا کر بھو نے پوچھا کہ اس کی سنتان ساتھویں دن کیوں مر چاہتی ہے تب پندھت نے کہا تم سرہی گائے کی سیوہ کرو سرہی گائے سیاہو ماتا کی بھائیلی ہیں وہ تیری کوک کھلوا دیں گی تب تیرا بچہ جیے گا اب وہ بہت جلدی اٹھ کر چپ چاپ سرہی گائے کے نیچے ساف سفائی کراتی سرہی گائے نے سوچا روز اٹھ کر کون میری سیوہ کر رہا ہے سو آج دیکھوں گی گو ماتا کوک ساویرے اٹھی دیکھتی ہے کہ ساہوکار کی بیٹے کی بھو اس کے نیچے ساف سفائی کر رہی ہے گو ماتا اس سے بولی کیا مانگتی ہے ساہوکار کی بھو بولی سیاہو ماتا تمہاری بھائیلی ہے اور اس نے میری کوک باندھ رکھی ہے سو میری کوک کھلوا دو گو ماتا نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب تو گو ماتا سمدر پار ساہوکار کی بھو کو اپنی بھائیلی کے پاس لے کر چل پڑی راستے میں کڑی دھوک تھی سو بھت دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹ گئے تھوڑی دیر میں ایک ساپ آیا اسی پیڑ پر گرود پنکھنی کا ایک پچچا تھا ساپ اس کو ڈسنے لگا تب ساہوکار کی بھو نے ساپ مار کر ڈال کے نیچے دبا دیا اور بچے کو بچا لیا تھوڑی دیر میں گرود پنکھنی آئی تو یہاں کھون دیکھ کر ساہوکار کی بھو کی کو چوچ مارنے لگی تب ساہوکار کی بھو بولی میں نے تیرے بچے کو نہیں مارا بلکہ ساپ تیرے بچے کے قریب آیا تھا میں نے تو اس سے تیرے بچے کی رکشہ کی ہے یہ سن کر گرود پنکھنی بولی مانگ تو کیا مانگتی ہے وہ بولی سات سمدر پار سیاہو ماتا رہتی ہے ہمیں تو اس کے پاس پہنچا تھے تب گرود پنکھنی نے دونوں کو اپنی پیٹ پر بیٹھا کر سیاہو ماتا کے پاس پہنچا دیا سیاہو ماتا ان کو دیکھ کر بولی آپ بہن بہت دن میں آئی ہے پھر کہنے لگی بہن میرے سر میں جوے پڑ گئے ہیں تب سرحی کے کہنے پر ساہوکار کی بہو نے اس کی ساری جوے نکال دی اس پر سیاہو ماتا پرسند ہو کر بولی تُو نے میرے سر میں بہت سلائیت گھیری ہے اس لئے تیرے سات بیٹے اور سات بہو ہوں گی وہ بولی میرا تو ایک بھی بیٹا نہیں سات بیٹے کہاں سے ہوں گے سیاہو ماتا بولی وہ چندیا ہے تب سہوکار کی بہو بولی میری کوک تو تمہارے پاس بند پڑی ہے یہ سن سیاہو ماتا بولی تُو نے مجھے تھگ لیا جا تیرے گھر تجھے سات بہویں ملیں گی تُو جا کر اجمن کریو سات اہوئی بنا کر سات کڑھائیاں کریو وہ لوٹ کر گھر آئی تو وہاں دیکھا کہ سات بیٹے اور سات بہو بیٹے ہیں وہ خوش ہو گئی اس نے سات اہوئی بنائی سات اجمن کر سات کڑھائی کری شام کے سمیہ جیٹھانیاں آپس میں کہنے لگی کہ جلدی جلدی پوجہ کر لو کہیں چھوٹی بچوں کو یاد کر کے رونے نہ لگے تھوڑی دیر میں انہوں نے اپنے بچوں سے کہا اپنی چاچی کے گھر جا کر دیکھاؤ کہ آج وہاں ابھی تک روئی کیوں نہیں بچوں نے آ کر کہا چاچی تو کچھ مانڈ رہی ہے خوب اجمن ہو رہا ہے یہ سنتے ہی جیٹھانیاں دوڑے دوڑے وہاں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تُو نے کوک کیسے کھلوائی وہ بولی تُم نے تو کوک بندوائی نہیں تھی سو میں نے کوک بندوائی لی تھی اب سیاہو ماتا نے کرپا کر کے میری کوک کھول دی ہے یہ سیاہو ماتا جس پرکار اس سہوکار کی بہو کی کوک کھولی اسی پرکار سب کی کوک کھولنا ایک کٹوری میں گہو کے